بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتا ہو کہ کیسے ایڈ کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو بلکہ خاص کر پاکستان والے جو لوگ ہوتے ہیں جو تامنیل بناتے ہیں اس کے لیے اردو فانڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے تو اس ویے اردو فانڈ کیسے ایڈ کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو اپنے پیکزل لیگ بارے فانڈ جو آپ کو سامنے میں پیش کروں اس کو آپ پہلے دیکھو کتنے خوبصورت خوبصورت فانڈ تامنیل جو میں نے فانڈ کے ذریعے مطلب پیکزل لیب میں اردو فانڈ کے ذریعے میں نے اتنا خوبصورت تامنیل جو ہے بنایا ہے آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہو کس طرح پیکزل لیب کے ذریعے آپ کے پاس پیکزل لیب ہونا ضروری ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس فانڈ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ کامنٹ کرے اس ویڈیو پر اس ویڈیو کی نیچے آپ کامنٹ کر سکتے ہو تو پھر رابطہ ہوگا میں آپ کو فانڈ وٹساپ پر بیچ دوں گا تو اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو اپنے ایڈ کیسے کرنا ہے پیکزل لیب میں یا پیکس آٹ میں ابھی میں آپ کے سامنے پیکزل لیب جو ہے وہ اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد میں کوئی بھی ٹیکسٹ یہاں پہ دیکھو اس کو میں یہاں اردو میں کوئی ٹیکس لکھتا ہوں اب آپ اس ٹوڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس ٹوڈیو میں میں بہت سیمپل میتود جو ہے وہ بتانے والا ہوں آپ لوگوں کے لیے میں نے یو فون جو ہے ٹائپ کیا اگین میں نے یو فون ٹائپ کیا اس کے بعد یہ دیکھو اس کا سائز جو ہے میں آپ تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں دیکھو یو فون لکھ دیا ہے اس کو میں ابھی میں آتا ہوں فانٹ پہ فانٹ پہ آنے کے بعد مائی فانٹ پہ آتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ایک ایلوی ایلوی نسلک فانٹ ہے میں یہاں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں نے ایڈ نہیں کیا ہے بیکزل میں اس کو میں ایڈ کیسے کروں گا جو سب دیکھو میں آپ کو اپنے سوری میں آپ کو ابھی جو ہے وہ فائل مینجر سے دکھا دیتا ہوں کہ میں نے مطلب گوگل سے جب ڈاؤنلوڈ کیا تو ابھی میرے ڈاؤنلوڈ کے فلڈر میں وہ پڑا ہے وہ یہ دیکھو سکس ایم بی والا جو نسلک فانٹ ہے یہ میرے فائل مینجر میں پڑا ہو ہے تو پہلے میں اس کو ایکسٹریکٹ کرتا ہوں ایکسٹریکٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کو ضرورت ہے جس کا نام ہے زیڈ ارچور زیڈ ارچور کو میں آپ کے سمجھے اوپن کرتا ہوں زیڈ ارچور کو اوپن کرنے کے بعد میں ڈاؤنلوڈ کے فلڈر میں آتا ہوں یہ دیکھو آپ کے سمجھے میں جیسے طرح میں کر رہا آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ دیکھو آپ کے سمجھے جو اوپر سے تین نمبر والے جو ایلوی نسلک فانٹ ہے لہوری زیپ والا اس کو میں ابھی آپ کے سمجھے اسٹریکٹ کر کے وہاں اپیزل لیب میں سیڈ کرتا ہوں ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ میں نے اس پہ کلک کرنے کے بعد اس کو ایکسٹریکٹ ہیر پہ کلک کیا یہ اس کو سو پرسنٹ کمپلیٹ کر دیا آپ کے کرنا ہے ابھی واپس آنا ہے آپ نے فائل منیجر پہ فائل منیجر پہ آنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ابھی اگین ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں آنا ہے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں نیچے آتا ہے پہلے یہاں پہ ٹی 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 ایف فائل نہیں تھا الوی نستریک والا ٹی ٹی ایف فائل نہیں تھا صرف الوی نستریک فانٹ یہ والا تھا ابھی جو ہے یہ والا بھی آ گیا اوپر جو نو اشاریہ بارہ ایم بی والا ہے تو ابھی کیا کرتا ہے نو اشاریہ بارہ ایم بی والے نستریک جو ٹی ٹی ایف فائل بن گیا ہے ایکسٹرائٹ کر کے تو ابھی اس کو میں کوپی کرتا ہوں آپ کے سمجھے کوپی کرنے کے بعد میں بیک آتا ہوں بیک کرنے کے بعد میں پیزل لیب کے فولڈر میں آتا ہوں پیزل لیب کے فولڈر میں آگیا یا ہمیں فانٹ میں پھر کلک کرتا ہوں فانٹ میں کلک کرنے کے بعد یہ ہے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اب کے سامنے میں نے پیسٹ کی ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے پیزل لیب اوپن کرتا ہوں دیکھو ابھی میں تھوڑا اگین اس کو مطلب اس کو اگین اوپن کرتا ہوں پکزل لیپ کو پکزل لیپ کو میں اگین اوپن کرتا ہوں آپ کے سامنے اور دیکھو میں یہاں پہ اگین کچھ لکھ دیتا ہوں اردو میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دیکھو زونگ میں نے لکھ دیا اس دفعہ اس کو اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد میں اس کا جو ہے سائز دوڑا انکریسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نے اوکے کر دیا اس کے بعد میں آتا ہوں فانٹ میں فانٹ پہ آنے کے بعد میں فانٹ میں آتا ہوں اس کے بعد میں یہاں الوی لکھتا ہوں الوی دیکھو آپ کے سامنے جو ہے الوی نسطلق لاہوری فانٹ جو ہے وہ آ چکا ہے اس کے بعد میں نے کلک کی دیکھو کتنا خوبصورت بنا دیا اس نے دیکھو جو صحیح اور اگر میں تو اس طرح جو ہے آپ بھی کر سکتے ہو دوستو تو پلیز دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیز اس ویڈیو کو بالکل لائک کیجئے دل سے لائک کیجئے اور میرا چینل ٹیکنیکل زہر کو سبسکرائب کیجئے نیسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ